بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹسٹ ہوں اور آج میں ایک میڈیکیشن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا اس میڈیکیشن کو میڈیکلی ہم دو سولوپین یا دو تھائپین کہتے ہیں اور مارکیٹ میں جو اس کا فیمس برینڈ ہے وہ پرو تھائیڈن کے نام سے اویلیبل ہے یہ جو میڈیکیشن ہے یہ ہم ڈپریشن کے لیے اور اس کے بعد میڈیکیشن کے لیے بھی اس کو یوز کی جاتا ہے یہ میڈیکیشن کام کیسے کرتی ہے برین کے دو نیرو ٹرانسپیٹرز پر کام کرتی ہے سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہے وہ نار اپین افرین پر ہوتا ہے جس کا لیول یہ برین میں بڑھا دیتی ہے اور پھر سراتونین کا لیول بھی اس سے بڑھتا ہے تو ان دونوں نیرو ٹرانسپیٹرز کے لیول بڑھنے سے اس کا جو انٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہے وہ آتا ہے یہ میڈیکیشن 25 میلی گرامز اور 75 میلی گرامز کی ٹیبلٹ فارم میں اویلیبل ہے اس میڈیکیشن کو یوز اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب ڈپریشن کو ہم ٹریٹ کر رہے ہوں تو یہ 75 میلی گرامز سے عمومن ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور رات کے وقت رات کے کھانے کے بعد اس کا سٹارٹ کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اگر ضرورت پڑھے تو 225 میلی گرامز جو کہ اس کی حد مقدار ہے وہاں تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے آہمائگرین میں کیونکہ کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو 25 میلی گرامز سے سٹارٹ کر جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کو 150 میلی گرامز تک بڑھایا جا سکتا ہے اس کے اس میڈیکیشن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں اس میڈیکیشن کے دینے کی ممانعت ہے کہ نہیں دینی چاہیے اس میں ایک تو یہ کہ اگر کسی بندے کو ریسنٹلی کوئی ہارٹ کی بیماری ہارٹ اٹیک یا مایوکالین انفرکشن ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے کہ نہیں دینی چاہیے اسی طرح سے ملگی کے مرض میں اور اس کے علاوہ جو ہے لیور فیلیر کے پیشنٹس میں جگر کی بیماری کے اندر بھی اس کو ہم آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں اس کو نہیں دی جاتا اس کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو سائیڈ ایفیکٹس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے میدے کی تو شروع میں تھوڑی مطلی انسان فیل کر سکتا ہے کبھی کبھی الٹی بھی فیل کر سکتا ہے دوائی سے اس کے علاوہ قبض کی کیفیت فیل کر سکتا ہے موں کا خوشک ہونا ایک بڑی کومن کمپلین ہے جس میں انسان یہ محسوس کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر اس کے اثرات کا ہم جائزہ لیں ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر آسابی نسام کے اوپر تو اس سے نیند میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار پیشنٹس جو ہیں وہ دن کے وقت بھی کچھ غنودگی محسوس کر سکتے ہیں دوائی کے ساتھ شروع شروع میں دوائی سے چکر انسان فیل کر سکتا ہے اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ٹریمر یعنی کہ ہاتھوں میں راشا ہونا یہ بھی کبھی کبھار اس دوائی سے ہو سکتا ہے مریئن کا پرابلم نظر میں دھندلا پانانا خاص طور پر نزدیک کی چیزوں کے لیے یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے اور جو انسان کے محسوسات ہوتے ہیں جیسے چھونے کی حص اس میں تھوڑا سا کچھ چیزوں میں فرق محسوس انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ خاص طور پر اولڈ ایج میں لوگوں میں یونری ریٹینشن کر سکتا ہے یعنی پشاب کی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے اس لیے اس کو ہم عموماً پوڑے لوگوں میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم آوائیڈ کر سکیں اور کبھی کبار یہ اس سے پسینے آنے کا عمل بڑھ جاتا ہے جو اس کے دل پہ اثرات ہوتے ہیں ان میں دل کی دھڑکن میں اضافہ ہونا اور شروع میں خاص طور پر جو بلڈ پریشر کا تھوڑا گرنا خاص طور پر جب بندہ ایک دھم لیٹی ہوئی پوزیشن سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر کا تھوڑا گرنا یہ اس طوائی کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ دل کی دھڑکن محسوس ہونا اور ایردمیاز یعنی جب خاص طور پر اس کی دوز زیادہ ہو ایردمیاز اس کا ایک ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ سیریس ہے جس میں دل کی دھڑکن کا پیٹرن جو ہے دل کی دھڑکنے کا جو ریدم ہے اس کے اوپر کچھ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں اور یہ اسی لیے اس میڈیکیشن کی بارے میں یہ ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اگرچہ یہ بہت مفید میڈیکیشن ہے لیکن اس کی جو اوورڈوز ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ دل کے جو ریدم ہے دھڑکنے کے جو انداز ہے اور جو اس کا نظام ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آ سکتے ہیں ہائی ڈوز کے اوپر تو یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پریننسی میں بھی اس کو یعنی حاملہ خواتین بھی اس کو بہ آسانی یوز کر سکتی ہیں اور جو مائیں دودھ بلاتی ہیں اپنے بچوں کو وہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ اس میڈیکیشن کے دوسری کچھ دوائیوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اس کے کچھ ایمپورٹنٹ انٹریکشن ہیں یعنی اگر آپ ان کے ساتھ وہ چیزیں لے رہے ہیں تو اس کے کچھ مقصود اثرات ہو سکتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر الکوہل بندہ استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پروتھائیڈن لے رہا ہے تو اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ سیڈیشن یعنی نیند کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس میں اکثر اس کو آوائٹ کرنا چاہیے اسی طرح سے نیند آور عدویات بھی جو ہیں جیسے بنزوڈائز پینز ہو گئیں وہ بھی اگر آپ اس دوائی کے ساتھ لیں گے تو نیند میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو انٹی کولینرجک میڈیکیشن ہے جیسے بڑا کومن ہے لوگ کیمپرو پرو سائیکلڈین اس طرح کی میڈیکیشن اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کیونکہ اس کا بھی انٹی کولینرجک اثرات ہیں تو وہ اثرات بڑھ جاتے ہیں جس میں موں کا خوشک ہونا نظر میں دھندلہ پن آنا قبض کی کیفیت ہونا اور یہ جو جو لوگ ڈائیوریٹکس لے رہے ہوتے ہیں یعنی وہ عدویات جو کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ہوتی ہیں ان میں ڈائیوریٹکس جو ہیں ایک خاص قسم کی کلاس ہے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ یہ میڈیکیشن لیں تو بلڈ پریشر کے ڈراپ ہونے کا ایشو جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے تو اسی طرح سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ مرگی کی دوائیاں لے رہے ہیں تو اس میں یہ کہ کیونکہ یہ دوائی یہ بھی جو پرو تھائیوریٹن ہے اس سے بھی کبھی کبار یہ ہو سکتا ہے کہ جھٹکی لگنے والی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے تو اکثر ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ مرگی کے مریض کو ہم یہ نا دے میڈیکیشن تو یہ اس کی کچھ امپورٹنٹ انٹریکشنز تھیں جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا اللہ حافظ